موسیقی موسیقی کیا ہنگونیا کے مسئلے پر کانگریس بی جے پی سیاست کرے کی سوال تھا اور 65% لوگوں نے اس میں حامی بھری ہے دونوں بڑی پارٹیاں راجنیتی کر رہی ہیں کام نہیں کر رہی تو پھر ایسے حالات میں سجھاو والا دور شروع ہوتا ہے اور جاننا چاہیں گے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے چھوٹ سنجی شروعات آپ سے آپ کا سجاؤ تیس سیکنڈ میں درسکوں کے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے گوپرہ بندھن گائے کو اگر جتنا کھلا رکھا جائے اتنی سوچ رہتی ہے گائے پر اگر گوہ بیہارن ہم بنا کر اور گائے کو کھلا چھوڑ دیں شام کو واپس باڑے میں ان کے بند کر دیں اٹھارہ سو بیدہ میں ہے میرے خیال سے ہنگو لیے بنا سکتے ہیں اس میں بھی بنا سکتے ہیں یہ لوگ چاہیں تو اس میں بھی گوپ بیہارن بن سکتا ہے کہ گائے دن بار گھوم کر آ سکتی ہے چارہ کھا کر آ سکتی ہے اب کیا ہے کہ باڑا جو ہے اس میں ساڑھے تین سو چار سو گائیں ایک جگہ رکھی جاتی ہے اور جب چارہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں چارے کے لیے وہ سنگرس کرتی ہیں تو یہ دوسری گائیں کو ان کا سینگ گھوس جاتے ہیں سینگ گھوسنس ان کے گھاہ ہو رہے ہیں اور بیمار ہو رہی ہے بیمار ہونے کے کارے ان کے مرتفع بڑھتی جا رہی ہے ہم نے دیکھا آدھکتر آیسیو جتنے بھی گائیں تھی ان کے سب کے پیٹوں میں چھید ہو رہے ہیں سب سینگ سے کہیں نہ کہیں گھائل ہے اور اس کاراں ان کی استثیت آپ کے حساب مینجمنٹ ٹھیک ہو جانا چاہیے بندانی صاحب آپ کا کیا سو جاؤ گئے دیکھئے سرکار بلکل سمیدہ نہیں ہے اور سب سے پہلا کامتے ہو چاہیے کہ جو اپرادی ہیں ان کو جیل بھیجنے کے لیے تاکہ اپرادی اندر جائیں گے تو فرق پڑھا ہے کام ہو سکتے ہیں بہت جگہ ہے بہت کچھ ہوتا ہے اور نہیں تو جو حالہ چل رہے ہیں اس کے حساب سے کسی اچھی گوشہ جو سمجھتے ہوں ان کو دینا چاہیے پوٹ نے آج کہا کہ فیصلہ ان کا ہوگا یہاں کر مینجمنٹ کر لیں جتہ پیسہ مل رہا ہے اتنا پیسہ ان کو دیا جائے تو یہ بہت بڑے تکیں چلا لیں گے جوتی جی آپ کا کیا سوچا ہوگا نیکی ایشونی جی جب سے انگونیا گوشہ اللہ 20 سالوں سے ہمیشہ سے جو چیئرمن رہے ہیں وہ بی جے پی کے رہے ہیں بی جے پی کا ایک نیتیاں رہی ہیں دھرم اور گاؤ ماتا کو لے کر کے اس لئے ان کی نیتیاں رہی ہیں اس لئے یہاں پر سب سے پہلے تو سرکار کو اپنی زمینداری مانتے ہوئے سمویدن شیلتہ دکھاتے ہوئے جس کی ابھی بلکل کمی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ چاہے منتریوں کے بیان دیکھ لیں ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہوئے کہ ہمارا گاؤ پالن منترالے کا کام تھا پشو پالن منترالے کا کام تھا UDH کا یہ کام نہیں تھا ہم تو چاہتے تھے وہ کرے یہ چاہتے تھے ہم کرے وہ نشت روپ سے بہت زیادہ سمویدن ہینتہ کو دکھاتے ہیں خاص طور سے مکہ منتری جی کا وہاں پر نہ جانا اور اس استطیق کو نہ دیکھنا اس استطیق کو ان کی سمویدن ہینتہ تو سب سے ایک میند میں ایک اور ہے دوسری بات جو پونمچند بھنڈالی جی نے کہی کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں 2006 میں جب پچھلی بجی پی گورنمنٹ تب بھی ایک اسی طرح کا چارہ گھوٹالہ سامنے آیا تھا جو آج تک چل رہا ہے اور وہ پرسنگیان میں بھی بھنڈالی جی کے پیائی ہوگانے سوال ہر چوہی آپ کی طرف ہے اب جانچ کروائی کرنا وہ بہت ضروری ہے اور سی بی آئی جی جانچ ہوگئی جانچ ہو کر لیے سی بھی نے دوشوں کو سزا دلا پائیں گے اور سکار بہتر منیجمنٹ کریں گے سکار انواتی جیدے جیلے گئی ہو پھر آپ کہیں گے وقت نہیں ملے دونوں باتوں میں کہہ دیا ہے جانچ بھی ہوگئی ہے اور اب وہ چلے بھی جائیں گے یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں ہمارے گھوشنا پتر میں شامل ہے وہ ہی بنے گا اور تب ہی بچے گی گائے مجھے یہی کہنا ہے مانی مکھے منتری جی کی سمویدن شیلتا ہی ہے کہ انہوں نے خود نے آگے بڑھ کر وہ ابھیاران نے کو خوشنا پتر میں شامل کیا تھا میرا ایک بات دیکھ رہتی میرا ایک اور ایک اور اس میں بات دیکھیں بینہ بات دیکھیں بینہ بات دیکھیں بینہ ان سے ایک سوال پوچھنا جاتی ہوں یہ حالات اگر کاملیس گورنمنٹ میں ہوئے ہوتے تو کیا یہ اتنے چلی ہو گیا میں گوپالدہ سمہاراج میں بلکل گوپالدہ سمہاراج آپ کا سجاف سرکار کے لئے کیا ہوگا کو سیوہ بھیارن بن جانے چاہیے اب بیٹی کا دھن کھانے والا اور گائے کا دھن کھانے والا بہت کوپیت مان سکتا سے اور بڑی نیچ ویرتی سے دیکھا جاتا ہے بھارتی سماج میں تو میں ان سب کو صد بدھی دینے بھگوان سے پرازنہ کرتا اور نیائے پالکہ میں سب کی آس امید بنی رہے اس کو لے کے ایک آسائٹی بنائے اور جو جو اس میں ایکیوز ہیں ان سب کے خلاف کاروائی ہو تاکہ اس طرح کی دوبارہ اتنی گھرین جو گھٹنائے نہ ہو دوسرا میں سجاو دے رہا ہوں کی ہم ڈریس سے اور ڈیوائز سے بہت ہائی ٹیک ہو گئے لیکن سمپنتہ کے ساتھ سوچ ابھی بھی دریدر والی ہے تو امریکہ کی اگر بات کرے تو پر کیٹل بارہ اکڑ سے اوپر ایک کیٹل کے لئے ڈیزرو کرتا ہے وہ ہی جاپان جیسا دیش ساڑھے چھ اکڑ پر کیٹل ریزرو کرتا ہے جرمنی آٹھ اکڑ ریزرو کرتا ہے اور انگلیڈ میں بہت کم ہے سروائیو کرنے کو وہ بھی ساڑھے تین اکڑ پر کیٹل کرتا ہے تو بھارت میں تین کروڑ باتیس لاک پچاس ہزار اکڑ جو جمین ہے ایک بہت بڑا سکیم ہے انڈین اگری کلچر سٹیٹکس وولیوم 171 172 کے اندر اس کا پوری سی بی آئی جانچ اور پورا اس گو ماتا کے لئے جس کو ماں بولتے اور گریب کی ایک زیون ریکھا ہے تو پرتیکس روپ سے سنگیان لیتے ہوئے کوٹ کو ترنٹ اس پہ وہ کرنا چاہیے کہ یہ پوری جو ہے تار فینسنگ کر کے تاکہ باڑے میں بند ہو کے گائیں نہ مریں کیونکہ گائیں کو کسی کی بھیگیا خیرات کیا کسی کی انودان کی ضرورت نہیں اس کی زمین اس کو دے دی جیے تاکہ بے زبانوں موکا ہے کوئی یہ نہ سوچ گی بولنے والا نہیں ہے اور میں تمام باباوں سے بھی انو روز کرتا ہوں وہ تمام اپنی چپی ساد کے اور دھرم کے بچانے کے لیے جو آگے آئیں اور جو یہ سکاہم ہویا بابا رام دیو جی بھی کالے دھنوالا اپنا جو لے کے اپنا لے کھا جو کا پرستود کر دیں کیونکہ جنتا دیکھ رہی ہے اور دے رو چکی ہے موکر جلے in rotational grazing you don't need to have so much acres per cow you can have less than a third of an acre when you combine them in a movement in a herd from one acre or five acres together at a time. It's much better to do with mob grazing. Rotational grazing system will help.